آج کی یہ ویڈیو اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ کچھ مفید معلومات آپ کے حوالے سے آپ تک ضرور پہنچیں جیسا کہ ہم سب جانتے کہ وزیراعظم عمران کان نے اوورسیز پاکستانیوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے مشکلات کو بتدریج کم کرتے چلے جائیں گے اور آج اس کی جانب ایک اور مزید قدم اٹھایا جا چکا ہے یوئی میں دبائی کونسلٹ آفیس نے ایک ایپ لانچ کیا ہے جس کا نام ہے پاک ان دبائی اس ایپ کے تھوہ آپ اپنے پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ اور ڈاکومنٹ اٹیسٹ ایشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں یا اپوانمنٹ لینا چاہتے ہیں وہ اس ایپ کے تھوہ آپ لے سکتے ہیں اور کوئی ان ڈاکومنٹ کے حوالے سے کوئی مشکلات بھی آ رہی ہیں تو اس کو بھی آپ اس ایپ پر جا کر آپ کمپلینٹ کا اندراج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو پاکستان اوورسیز میں رہتے ہیں ان کے جو پاکستان کے اندر لینڈ جو ڈسپیوٹس ہیں پراپرٹی کے ڈسپیوٹس ہیں فیملی ڈسپیوٹس ہیں یا اس کے علاوہ بھی اور ان کے جو کوئی تنازات چل رہے ہیں پاکستان کے اندر اور وہ یہاں ہونے کی وجہ سے اوورسیز میں وہ پاکستان میں اپنے ان کیسز کو بروقت ٹائم نہیں دے سکتے ان کو پرسو نہیں کر سکتے تو ان کے لئے بھی حکومت پاکستان ایک پورا میکنزم لے کر آ رہی ہے تاکہ اوورسیز پاکستانی دیارے غیر میں رہ کر اپنے حق کی لڑائی جاری رکھ سکے اور ان کو ان کا حق بھی دیا جائے تو اس حوالے سے وزیراعظم عمران کان کا یہ شاندار اقدام ہے جس کا آج بقاعدہ طور پر افتداء دبائی میں کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اوورسیز پاکستانی کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو اس کی ڈیٹ بارڈی ٹرانسپورٹیشن کے لئے بھی اس ایپ پر جا کر آپ مدد طلب کر سکتے ہیں اور آپ کو چار سے آٹھ گھنٹے کے اندر اندر بقاعدہ رسپونس آئے گا یہی اس ایپ کی سب سے بڑی خصوصیت ہے اور اس ایپ کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ اس ایپ کو برائے راست عمران خان کے پورٹل سے کنیٹ کیا گیا ہے کہ ہر اوورسیز پاکستانی کی جو کمپلینٹ ہوگی اس کی برائے راست ایکسیس عمران خان تک ہوگی عمران خان کے نالج میں ہوگا کہ کس اوورسیز پاکستانی کو اس وقت کس طرح کی مشکلات درپیش ہیں تو آپ جلدی سے پاک اندوبئی اس ایپ کو کونسلٹ آفیس کی ویب سیٹ سے ڈاؤنلوڈ کریں یا آپ انڈروائیڈ فون یا ایپل جو سٹور ہے وہاں جا کر بھی اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنی کسی بھی طرح کی جو متعلقہ آپ کی شکایت ہیں اس کا اندراج بھی کر سکتے ہیں